دیکھئے آج کل کسی بھی ساروجنک منچ پر بولنا بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور سچ بات کہنا تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا یہ جوکم اٹھاتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد ٹرولنگ شروع ہو جائے اور بہت ساری چیزیں سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ملیں گے لیکن ہم بات کر رہے تھے جو مجھے بتایا گیا کہ ٹرسٹ، وشواس، وشوسنیتہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور جب بھی ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو وشوسنیتہ اور ٹرسٹ کا نام اپنے آپ ہی آ جاتا ہے کیونکہ ہم جہاں ہیں وہاں درشکوں کے ٹرسٹ اور وشواس کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں درشک ہمارے اوپر وشواس کرتا ہے اس لیے ہماری بات سنتا ہے ایکانومکس میں ایک لاؤ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لاؤ آف ڈیمنیشنگ ریٹرنز اور وہ لاؤ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک شیطر میں ضرورت سے زیادہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں یا لگاتار آپ انویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کی جو پروفٹیبیلٹی ہے وہ لگاتار گرتی چلی جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرسٹ کے معاملے میں اور میڈیا کے معاملے میں بھی یہ لاؤ آف ڈیمنیشنگ ریٹرنز لاغو ہو رہا ہے درشک لوگ اپنا وشواس اپنا ٹرسٹ اپنا بھروسہ لگاتار انویسٹ کر رہے ہیں لیکن انہیں وہ ریٹرن شاید نہیں مل رہا ہے اور یہ لاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں لاغو ہوتا ہے مان لیجئے آج آپ بہت بری طریقے سے بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ کو رات و رات سرجری کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایک ایسے ڈاکٹر کے اوپر وشواس کرتے ہیں جس سے شاید آپ ملے بھی نہیں ہیں لیکن اس ڈاکٹر کے سامنے آپ لیٹ جاتے ہیں اور وہ سرجری کرتا ہے آپ کی کتنا بڑا وشواس ہے کتنا بڑا ٹرسٹ ہے اسی طریقے سے اگر آپ کسی قانونی معاملے میں فس جائیں اور آپ کو رات و رات ایک وکیل کی آوش شکتہ پڑے تو آپ ایک بالکل انجان وکیل جسے آپ جانتے بھی نہیں ہیں اسے اپنی زندگی سوپنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر وشواس کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بچانے کے لیے صحیح فیصلہ لے گا شاید میڈیا کے اوپر بھی لوگ ایسا ہی وشواس کرتے تھے یا ہو سکتا ہے ابھی بھی کرتے ہوں لیکن جب آپ بچ جاتے ہیں دیکھئے جس ڈاکٹر کے اوپر آپ بار بار ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ کر پورا وشواس رکھتے ہیں کہ ایک بار میری جان بچ جائے اور وہ سرجری کر کے آپ کی جان بچا بھی لیتا ہے اور اس کے بعد پوسٹ آپریٹیو جو سمیہ شروع ہوتا ہے آپ کی سرجری ہو گئی ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ دو مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے لیکن آپ دو مہینے میں نہیں چار مہینے میں ٹھیک ہوئے الگ الگ کارنوں کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس ڈاکٹر کے اوپر آپ کا بشواس تھوڑا سا ڈگمگانے لگتا ہے تھوڑا کم ہونے لگتا ہے آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ ڈاکٹر مجھے بے وکوف تو نہیں بنا رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو رات و رات بیل چاہیے ریلیف چاہیے تو آپ اس وکیل پر آنکھ بند کر کے بشواس کرتے ہیں لیکن اگر بیل نہ ملے اس کے تمام کوششوں کے بعد بھی تو آپ کو اپنے وکیل پر شک ہوتا ہے کئی بار آپ اپنا ڈاکٹر بدلتے ہیں کئی بار آپ اپنا وکیل بدل لیتے ہیں اور کئی بار آپ اپنا پترکار بھی بدل لیتے ہیں اسی طریقے سے تو میں اس کا کوئی برا نہیں مانتا یہ شاید جیسے میں نے یہ کہا یہ ایک law ہے اور یہ practice میں آئے گا کیونکہ ہم سب لوگ انسان ہیں کبھی کبھی میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ میڈیا میں کیوں ہوں میں میڈیا میں کیوں ہوں کیا کر رہا ہوں میں میڈیا میں کوئی مجھ سے سوال پوچھے کہ آپ میڈیا میں کیوں آئے ہیں کیا جواب ہونا چاہیے جب نیتا سے لوگ پوچھتے ہیں آپ راجلیتی میں کیوں ہیں تو تمام نیتا کہتے ہیں کہ میں سماج سیوہ کرنے کے لیے آیا ہوں غریبوں کا شوشت کا جو ورگ ہے اس کی سیوہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کسی ایکٹر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں لوگوں کا منورنجن کرنے کے لیے آیا ہوں لوگ میں ان کے سامنے اپنی کلہ کا پردرشن کرنا چاہتا ہوں کومیڈین سے پوچھیں گے تو کہے گا کہ آج کل لوگ کتنے پریشان ہیں سٹریس میں ہیں میں ان کے چہرے پر ایک مسکرہت دیکھنا چاہتا ہوں کتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں بتائیں گے آپ کو کہ میں پیسہ کمانے کے لیے آیا ہوں یہ میرا پروفیشن ہے اسی طریقے سے اگر آپ کسی سپورٹس پرسن سے کسی کھلاری سے پوچھیں گے تو وہ کیا کہتا ہے سارے کھلاری یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے دیش کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں تو ہم لوگ جو میڈیا میں ہیں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں بڑا سوال یہ ہے کہ ہم میڈیا کرمی ہیں یا ہم پترکار ہیں اگر جس دن ہم نے اس سوال کا جواب اپنے لیے ڈھونڈ لیا کہ میں ایک میڈیا کرمی ہوں میں ایک میڈیا سنستان میں نوکری کرتا ہوں جیسے آپ لوگ کہیں بھی نوکری کرتے ہیں میں بھی نوکری کرتا ہوں اور یا میں ایک پترکار ہوں اور پترکار بھی میں ایک خاص وجہ سے بنا ہوں اور میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اگر ایک پترکار جب کسی سے یہ کہتا ہے کہ میں بھی سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں بھی دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نیتا کی بات پر تو وشواس کر لیتے ہیں آپ ایکٹر کی بات پر بھی وشواس کر لیتے ہیں کپل شرما سے اگر آپ انٹرویو کریں گے اس کی بات پر بھی وشواس کر لیں گے کہ میں کروڑوں لوگوں کے چہرے پر مسکراہت دیکھنا چاہتا ہوں پر اگر کوئی پترکار آپ سے یہ کہے تو شاید اس کی بات پر آپ وشواس نہیں کریں گے یہ بات مجھے کئی بار بہت چگتی بھی ہے مجھے خراب بھی لگتی ہے کیونکہ پترکار بھی ہیں ہمارے دش میں اور وہ اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں اب سمسیہ کیا ہے اب یہ حالی میں پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا چھے سو وکیلوں نے ایک چٹھی لکھی جس میں کہا کہ جوڑی شریف پر اچانک سے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ایک ورگ ہے جو ایسا کر رہا ہے اگر آپ پچھلے دس پندرہ ورش دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے سب سے زیادہ جو وشواس کو چوٹ پہنچی ہے وہ ایک تو میڈیا پر اور دوسرا نیائے پالکہ پر اگر نیائے پالکہ پر آپ کے پسند کا فیصلہ نہ ملے تو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں جج بکا ہوا ہے عدالت بگ گئی اور میڈیا اگر آپ کی من پسند بات نہ کہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بکا ہوا ہے بکا ہوا پترکار ہے تو یہ دو انسٹیوشنز مجھے ایسا لگتا ہے as a whole جس پر سب سے زیادہ پرہار ہوا ہے جس کی سب سے زیادہ بدنامی کرنے کی کوشش ہوئی ہے اب دیکھئے جب آپ کوٹ کی بدنامی کرتے ہیں کوٹ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ان کے پاس تو کنٹمٹ آف کوٹ ہے آپ کو سیدھے اندر جیل میں ڈال سکتے ہیں پر میڈیا کے پاس تو وہ کنٹمٹ آف کوٹ کا بھی عدیکار نہیں ہے ہمارے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے پر آپ کے پاس آپ کیا جواب دیں گے یہ ایک چنوٹی ہے اور بات یہ ہے کہ سچ کی بات تو ہم کرتے ہیں لیکن سب کا سچ الگ الگ ہے اگر اس کمرے میں پانچ سو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو پانچ سو الگ الگ طرح کے سچ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پانچ سو الگ الگ طرح کی پریبھاشائیں ایک ہی چیز کی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس سمعے میں آپ کو کہوں کہ بھارت کی استحتی کو پریبھاشت کیجئے تو پانچ سو الگ الگ پریبھاشائیں آئیں گے بھارت کو ڈیفائن کیجئے تو پانچ سو الگ الگ ستے اس کمرے سے نکلے گے اور ہر وقتی کو یہ لگے گا کہ میرا والا سچ سہی ہے اور دوسرے کا سچ غلط ہے شاید کچھ سمیں پہلے تک ہم اپنا سچ بھی بتاتے تھے اور دوسرے کے سچ کو بھی سممان دیتے تھے ابھی ہم صرف اپنا سچ سننا چاہتے ہیں اور اپنا سچ بتانا چاہتے ہیں اور اگر کسی اور نے ہمارے سامنے اپنا سچ بتایا تو پھر ہم ایک شبد ہوتا ہے کہ بکا ہوا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا ایک شبد آج کل بڑا چلن میں ہے گودی میڈیا جیسے ہی آپ نے سامنے والے کے حساب سے اپنی ٹپنی اپنا فیصلہ نہیں سنایا وہ آپ کو ترن گودی میڈیا کہہ دے گا آزادی سے پہلے جو میڈیا تھا جب راجہ ہوا کرتے تھے تو میڈیا کے اس روپ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا راجہ کے دربار میں ہوا کرتا تھا جو بھی جانکاری نکلتی تھی راجہ کے دربار سے نکلتی تھی اور راجہ اپنے پترکار رکھتے تھے راجہ ڈکٹیشن دیتا تھا اور دربار میں جو آدمی ہوتا تھا وہ لکھتا تھا اس کے بعد انگریز آئے اور میڈیا کا دوسرا روپ ہم نے دیکھا اس کا مقصد تھا آزادی حاصل کرنا مہاتمہ گاندی خود کئی طرح کیا اکھبار چلاتے تھے تو میڈیا کا ایک مقصد تھا آزادی تک آزادی کے بعد سب کچھ بدلا میڈیا بھی بدلا آپ دیکھئے آزادی کے بعد کیا بدلا وایا یہ جو جانکاری ہے یہ آزادی سے پہلے ہم کہتے تھے کہ میڈیا ایک آویرنیس پیدا کر رہا ہے میڈیا لوگوں کو جگہ رہا ہے میڈیا لوگوں کو اکھٹا کر رہا ہے تاکہ لوگ انگریزوں کے خلاف لڑ سکیں یہ جو جانکاری ہے آویرنیس ہے انفرمیشن ہے یہ ایک پروڈکٹ بن گئی جو بازار میں بکنے لگی اور یہ جو ادیوگ ہے یہ ادیوگ پتیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو میڈیا کی فیکٹری ہی لگنی شروع ہو گئی اس لئے آپ دیکھوئیں کہ اس دور میں جتنے بھی اکبار تھے زیادہ تر سب ادیوگ پتیوں کے تھے اور ادیوگ پتی اسے ایک فیکٹری کی طرح چلاتے تھے سماج میں اگر آپ بدلا آپ دیکھیں گے پچاس کے اور ساٹھ کے دشک میں جب آپ ہندی ہندی فلموں کو میں بہت فالو کرتا ہوں کیونکہ ہندی فلموں سے آپ کو اکدم سماج کا صحیح بدلاو پتا چلتا ہے اور جو ہندی فلموں کا ڈائریکٹر رائٹر اور پروڈیوسر اگر آپ کچھ بھی سمجھنا چاہتے ہیں آپ پترکاریتہ چھوڑ دیجئے فلموں کو دیکھئے ہندی کیا کسی بھی فلم کو دیکھ لیجئے جو بھارت میں بن رہی ہیں پروڈیوسر اس لیے کیونکہ وہ اس بدلاو کو دکھانے کے لیے اس کہانی پر اپنا پیسہ لگاتا ہے اور غلط چیز پر پیسہ نہیں لگائے گا اور رائٹر اور ڈائریکٹر اس لیے کیونکہ وہ اپنے انوبہو کے ساتھ اسے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو پچاس اور ساٹھ کے دشک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویلن ہوا کرتا تھا فلموں میں وہ زمیندار ہوتا تھا اور جو ہیرو ہوتا تھا وہ ایک غریب کسان ہوتا تھا جو کرزے میں دوا ہوا ہے پھر ستر کے دشک میں جب انڈسٹرلائزیشن ہوا تو جو خلنائک تھا فلموں میں وہ فیکٹری کا مالک ہو گیا جو سفید سوٹ اور سفید جوتے پہن کے آتا تھا سیڑ جی اور جو نائک ہوتا تھا وہ فیکٹری کا ایک غریب مزدور ہوتا تھا تو مزدور اور فیکٹری کے مالک کی لڑائی ہم نے دیکھی اس کے بعد اگر آپ آگے بڑھیں گے تو پھر فلموں میں جو خلنائک تھے نیتا بنے پولس بنے ایک ڈاکووں کا سمجھ آیا تھا جب ڈاکو کھلنائک ہوا کرتا تھا اور پھر انڈرورڈ ڈان کھلنائک بننے لگے وہ بھی ایک ہمارے دیش میں دور آیا کیونکہ سماج میں وہ سارے بدلہ ہو رہے تھے پھر آپ نے دیکھا ہوگا امیر اور غریب کے بیچ کی کھائی اور فلموں کے نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو روٹی کپڑا اور مکان یہ فلم کا نام تھا ایک فلم کا نام تھا روٹی جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس طرح کے سماج میں جی رہا ہوں اور لوگ کیا چاہتے ہیں اور آپ کہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں ابھی روٹی کپڑا اور مکان کا سمجھ چلا گیا کیونکہ لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہے روٹی مل گئی کپڑا مل گیا مکان مل گیا اب جب یہ سب ملنے کے بعد پھر دماغ چلتا ہے اور جب دماغ چلتا ہے تو تب ہی یہ law of diminishing returns یہ ایکٹ میں آتا ہے کیونکہ اب آپ کی ضرورتیں بدل چکی ہیں اب اگلی چنوٹی ہے کہ جب یہ سب ہو رہا ہے تو میڈیا کو defend کون کرے گا کون کرے گا ہمارا بچاؤ یہ چنوٹی ڈاکٹروں کے سامنے نہیں ہے وکیلوں کے سامنے بھی نہیں ہے اور کسی profession کے سامنے نہیں ہے سی اے کے سامنے نہیں ہے انجینئر کے سامنے نہیں ہے کسی کے سامنے نہیں ہے میڈیا کے سامنے ہے اور میڈیا کے لوگ اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں سرکار میڈیا کو کبھی defend نہیں کرے گی کسی بھی سرکار کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا پر حملے ہوتے رہے اور میڈیا بھباجت رہے جنتہ کیا آپ کے بچاؤ میں آئے گی نہیں آئے گی میڈیا کا بچاؤ یا پھر کوٹ آپ کو بچائے گا شاید کوٹ تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی کوشش کرتا ہے میڈیا کو بچانے کے لیے کیونکہ جب نیتہ آپ کو گسیٹتے ہیں کسی قانونی لڑائی میں تو کئی بار عدالت سے آپ کو ایک ریلیف مل جاتا ہے لیکن عدالت روز روز آپ کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تو میڈیا کو بچانے کا پہلا جو کام ہے جو ذمہ داری ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کی ہی ہے ہم لوگوں کی ہے پر ہم کیا ایسا کرنا چاہتے ہیں میڈیا تو بڑھ چکا ہے آج ہمارے دیش میں جتنی پولٹیکل پارٹیز ہیں سیکڑوں میں ہوں گی ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا میں بھی پارٹیاں چل رہی ہیں میڈیا میں بھی اتنے ہی وچاردھارہ کے الگ الگ لوگ چل رہے ہیں اور وچاردھارہ ہونا کوئی خراب بات نہیں ہے لیکن اس وچاردھارہ کے آدھار پر ایک دوسرے پر حملے کر دینا اس میڈیا کو کاٹ دینا دوسرے ورک کا اپمان کرنا اس کے بارے میں اسے کمزور کرنا یہ میڈیا میں ہو رہا ہے اور جس کو میڈیا میں جتنے بھی بڑے بڑے جو لوگ ہیں ستم ہیں کوئی بھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے تو آج جو میں ایک نئی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی کہ میڈیا کی کریڈیبلیٹی میڈیا کی وشواس نہیں ہے وہ کیسے واپس لا سکتے ہیں اور اگر میڈیا میں ہی اپنے کو لے کر وشواس نہیں ہے تو پھر دوسرا کیوں کرے گا اور آج میں میڈیا میں پولٹیکل پارٹی سے بھی زیادہ بڑی بڑی فورٹ لائن دیکھتا ہوں میڈیا میں بھی راجنیتی اصلی راجنیتی سے زیادہ راجنیتی میڈیا میں اور اس کا آپ انجام آج میڈیا کے لوگ بھگت رہے ہیں ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب لوگوں کے پاس ایک وکلپ آ گیا ہے اور وہ وکلپ ہے سوشل میڈیا کا آج سے دس پندرہ سال پہلے کسی بھی اکبار اور چینل کا جو ایڈیٹر تھا وہ تیہ کرتا تھا کہ سکرین پر کیا جائے گا یعنی وہ پورے کانٹینٹ کو کنٹرول کرتا تھا اور سرکار نے اگر اس کو کنٹرول کر لیا تو سب کچھ کنٹرول ہو گیا آپ نے دس پندرہ دیش کے لوگوں کو کنٹرول کر لیا تو پورا کانٹینٹ کنٹرول ہو گیا لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے اب کوئی خبر نہ تو دب سکتی ہے نہ رکھ سکتی ہے یہ ایک اچھی بات بھی ہے اور خراب بات بھی ہے اچھی بات یہ کہ کانٹینٹ آزاد ہو گیا اب کانٹینٹ کسی کمرے میں بند نہیں ہے اور کانٹینٹ کو کسی کمرے میں بند کر کے کسی سمپادک نے تالہ نہیں لگا کے رکھا ہوا یا سمپادک بھی چھوڑ دیجئے جو مالک ہے چینل کا اخبار کا ادیوک پتی ہے اب وہ کمرے میں کانٹینٹ کو بند کر کے تالہ نہیں لگا سکتا اور باہر چوکیدار کے طور پر سمپادک کو بیٹھا نہیں سکتا کہ اس کی رکھوالی کرو کہ یہ باہر نکل نہ جائے کہیں اب ایسا نہیں ہے which is a very good thing وہ بہت اچھی بات ہے لیکن آزادی بینا regulation کے بینا نیاموں کے وہ ایسی ہی ہوگی جیسے آپ traffic rules کے بینا کسی کو بھی چلنے کے لیے سڑک پر کہہ دیں گے تو اب جو verified خبر ہے جو verified جانکاری ہے اس کے لیے تو لوگ آتے ہیں mainstream media کے پاس اور رائے دینے کے لیے opinion دینے کے لیے یا پھر جو وہ سننا چاہتے ہیں یا جو mainstream media سے رہ گیا وہ جاننے کے لیے وہ آتے ہیں social media کے پاس digital media کے پاس youtube کے پاس آتے ہیں اب فرق یہ ہے کہ جب آپ news channel میں کام کرتے ہیں یا کسی اخبار میں کام کرتے ہیں تو آپ نیاموں سے اور broadcast code سے بندے ہوئے ہیں لیکن جب آپ youtube پر کام کرتے ہیں social media پر کام کرتے ہیں تو آپ کسی نیام سے بندے ہوئے نہیں ہیں تو یہ level playing field نہیں ہے یہ اچھا بھی ہے خراب بھی ہے میں اور زیادہ hard اور زیادہ aggressive opinion جاننا چاہتا ہوں جو مجھے نہیں مل رہا ہے mainstream media پر تو میں social media پر آتا ہوں بہت سارے لوگ social media پر آئے mainstream media کے بہت سارے پترکار اب youtube پر آئے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ سب اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے دیش کی جنتہ کو ایک بہت اچھا ایک alternative دیا ہے جو شاید mainstream media نہیں دے پا رہا تھا الگ الگ کارن ہو سکتے ہیں اس کا کارن funding بھی ہو سکتا ہے اس کا کارن regulation بھی ہو سکتا ہے اس کا کارن آپ کے اپنے چینل کے مالک کا دباؤ بھی ہو سکتا ہے اس کا کارن آپ کی اپنی وچاردھارہ بھی ہو سکتا ہے الگ الگ کارن ہے لیکن ایک space تھا جو خالی چھوٹ گیا تھا اور اس space کو آج جو آپ کو digital media پر جو پترکار دکھائی دیتے ہیں وہ اس space کو بھرتے ہیں لیکن سبھی لوگ نہیں کچھ لوگ بھر رہے ہیں اس کو جو آج بھی امانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں جو آج بھی ایک سیم رکھتے ہیں بینا regulation کے بھی ان کا ایک نیتک regulation ہے اپنے اوپر تو نیتک regulation بہت ضروری ہے کہ آپ اس regulation کو بینا کسی نیم کے مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں unfortunately بہت سارے social media پر جو لوگ ہیں انہوں نے اس لکشمن ریخہ کو توڑ دیا ہے لانگ دیا ہے اور ان کا جو model ہے وہ یہی ہے کہ وہ جتنا لکشمن ریخہ سے آگے جائیں گے ان کی viewership ان کا وائرل ہونے کا chance اتنا ہی زیادہ ملے گا تو اگر doctor کے لیے license ضروری ہے وکیل کے لیے یہاں تک کہ driver کے لیے بھی license ضروری ہے گاڑی چلانے کے لیے تو ایک broadcaster کے لیے بھی license ضروری ہونا چاہیے میرا ایسا ماننا ہے اسے سرکار کے ساتھ آپ confuse مت کیجے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار کا نینترن ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی کو بھی نینترن دیجئے کسی بھی سنسطہ کو دیجئے لیکن نینترن تو ضروری ہے نیم تو ضروری ہے اور آج اگر آپ youtube پر کچھ ویڈیو ڈالتے ہیں وہ چھوڑ دیجئے اگر آپ whatsapp پر بھی ایک ویڈیو کسی کو forward کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ whatsapp پر 500 لوگ جڑے ہوئے ہیں تو آپ بھی ایک broadcaster ہیں میں بھی ایک broadcaster ہوں کیونکہ میں آج تک پر ایک show کرتا ہوں آپ whatsapp پر ایک broadcaster ہیں کیونکہ آپ کے پاس بھی 500 ہزار درشک ہیں اور آپ بھی ایک شمتہ رکھتے ہیں کہ کسی سندیش کو وائرل کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی regulation تو لاغو کرنا پڑے گا یا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سرکار ہی یہ تیہ کرے کہ کیا regulation ہوگا لیکن کچھ ہم کو کرنا پڑے گا اگلا point میرا یہ ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت آگے آگے ہیں اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اور وہ اس لیے کیونکہ جو mainstream media ہے اس کا پورا revenue model وہ یا تو advertisers کے اوپر ہے یا election کے اوپر ہے یا راجنیتک پارٹیوں کے اوپر ہے تو یہ ساری جو سنستھائیں ہیں یہ جب viewership لیتی ہیں تو اس viewership کو بیچتی ہیں کس کو بیچتی ہیں advertisers کو بیچتی ہیں اور advertiser ان سے اس viewership کو خریدتے ہیں یعنی ہمارا جو درشک ہے اس کا سودہ ہوتا ہے transferable vote ہے میں نے پہلے vote ادھر لیا اور پھر میں نے اس کو آگے pass on کر دیا اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو consumer ہے ہمارا جو درشک ہے وہ پیسہ نہیں دینا چاہتا اس کو مفت کا content چاہیے nutshell میں ہمارا جو consumer ہے اس کو بھی stakeholder بننا پڑے گا اس پورے کھیل میں جب تک ہمارے دیش کی جنتہ خود stakeholder نہیں بننا چاہتی اور اس کو مفت کا ہی سامان چاہیے تب تک اب اس سسٹم کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوگا اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ if something is free for you then you are the product ہمارے دیش کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ خود product بن گئے ہیں اور آج کل جو facts آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں facts ہوتے تو ہیں لیکن اگر کسی fact کو بینا context کے بینا اس کی پرشت بھومی کے آپ کے سامنے رکھا جائے تو تصویر ادھوری رہتی ہے جیسے آپ سب لوگ parties میں الگ الگ جگہ بات کرتے ہوں گے کہ یار کیا زمانہ تھا جب دوردرشن آیا کرتا تھا دوردرشن پر بہت سارے لوگ آج کل whatsapp پر دوردرشن کی پرانی clips بھیجتے ہیں کتنی بڑیہ news آیا کرتی تھی اب وہ زمانہ کہاں چلا گیا پر آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ دوردرشن تو پہلے دن سے ہی سرکار کے کنٹرول میں تھا دوردرشن کب آزاد ہوا ہر بار دوردرشن سرکار کے کنٹرول میں ہی رہا ہے مجھے یاد ہے جب راجیو گاندی پردان منطری تھے تو اس کا نام لوگ مزاک میں راجیو درشن رکھ دیا کرتے تھے کیونکہ سارے دن ان کی خبریں چلتی تھی پر آج جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ زمانے کو بھول چکے ہیں تو کرانتی کی بات کرنا آزادی کی بات کرنا ریولویشن کی بات کرنا ہے تو بڑا آسان یہ بڑا ایک رومانٹک شبد ہے لیکن اگر آپ دیکھو عرب دیشوں میں جو عرب سپرنگ ہوا اس کا کیا نتیجہ ہوا وہ ایسا بھارت میں بھی ہو سکتا ہے اور خاص طور پر میڈیا میں بھی ہو سکتا ہے ایک سولیشن جو میرے دماغ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سنستان اگر جرنلیسٹ لیڈ سنستان ہمارے دیش میں آ جائیں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں if they دھارہ کو کی آلوچنا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں ایک سجھاو لے کر آیا ہوں ایک سجھاو یہ ہو سکتا ہے کہ درشک چاہے پانچ پیسہ ہی سہی لیکن کونٹنٹ کے لیے پیسہ دینا شروع کریں دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ ایسی ستھی پیدا کریں کہ اور اس کے لیے ہمیں پورے ایکو سسٹم میں ان کی مدد کرنی پڑے گی جیسے آج کل دیکھیں سرکار سٹارٹ اپس کی کتنی مدد کر رہی ہے کری رہی ہے میڈیا میں بھی اگر ایسے سٹارٹ اپس آئیں اور ہم ان کو انکریج کریں درشک بھی ان کو انکریج کریں سرکار ہماری ایکو سسٹم ہمارے ادیوگ پتی ویڈیابن دینے والے لوگ وہ ان کو مدد کریں کھڑا ہونے کے لیے تو شاید ہم ایک بہت اچھا وکلپ میرے خیال سے بنا سکتے ہیں اب آپ سب لوگ مجھ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ چناؤ میں میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے کیونکہ میں بتایا گیا بہت سارے لوگ بول کے گئے ہیں چناؤ کی کوریج کیسی ہونی چاہیے اور یہ جو گوڈی میڈیا کا جو ٹیگ ہے اگر آپ کہہ دیں کہ بی جی پی جیت رہی ہے تو آپ گوڈی میڈیا اسی وقت آپ کو گوڈی میڈیا کہہ دیا جائے گا پر بڑی بات یہ ہے کہ ہم وپکش نہیں ہیں میں وپکش کی طرف سے نہیں کہہ سکتا وپکش جب تک محنت نہیں کرے گا وپکش جب تک جیتے گا نہیں تب تک کوئی بھی پترکار تب تک وپکش کے نیتا خود کچھ نہیں کر رہے ہیں محنت نہیں کر رہے ہیں نیا سوچ نہیں رہے ہیں اور میڈیا سے امید کرتے ہیں کہ وہ سب ان کو مدد کرے ان کو اتنا ہی ویٹیج دے جتنا کی سرکار کو دیا جا رہا ہے ایک تین سو لوگ سبہ سیٹوں کی پارٹی ہے اور ایک تیس لوگ سبہ سیٹوں کی پارٹی ہے اور ایک اسمانتہ دکھائی دے گی ادھارن کے طور پر اروند کیجری وال ایک لوگ سبہ سیٹ ہے لیکن ان کو جو میڈیا میں کوریج ملتا ہے وہ شاید چار سو لوگ سبہ سیٹ والی پارٹی والا کوریج ملتا ہے اس پر کسی کا دھیان نہیں جاتا شرط پوار ہے چھوٹی پارٹی ہے بہت کم لوگ سبہ سیٹ ہیں کوریج جب ملتا ہے تو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کسی بہت بڑی راشتری ہے سو دوسو سیٹ وں تو گوڈی میڈیا کہنا بڑا آسان ہے یہ اچھا شبد ہے سننے میں بڑا کیچی لگتا ہے اس کے بدلے میں میں آج ایک شبد لے کر آیا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے تو میں سوچ رہا تھا گاڑی میں آج آتے ہوئے کہ ایک شبد آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا تو آپ بتائیے گا اور میں نے سوچا اس کا نام اس کا نام ہے ملائی میڈیا تو گوڈی میڈیا تو آپ کو دکھائی دیا جیسے میں نے آپ کہا کہ آج جو ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ پرشت بھومی اس کی اتحاس پرشت بھومی نہیں دیکھتے آپ کبھی بھی تو ہمارے دیش میں پیچھے ستر سال تک ایک ملائی میڈیا بھی تو رہا ہے جس نے بہت ملائی کھائی جس نے خوب پرسکار بٹورے اچھے اچھے پد لیے بڑے بڑے بنگلے لیے سارے سرکار سے انہیں سوویدھائیں ملی اور اب جب نہیں مل رہی ہے تو اچانک سے انہوں نے ایک نیا ٹرم خوج لیا گودی میڈیا مطلب اگر نہیں مل رہا ہے تو جس کو مل رہا ہے وہ گودی میڈیا ہے پھر تو لوگ بہت سمجھدار ہیں لوگ بہت سو سمجھ کر اپنی چوئیس بناتے ہیں ہمیں جو لوگ دیکھتے ہیں چاہے مین کو کسی کو سٹار نہیں بنا سکتا کو کسی کو بڑا نہیں بنا سکتا کو کسی کو چھوٹا نہیں بنا سکتا اس دیش کے لوگ تیہ کرتے ہیں کہ کس پترکار کو کتنا دیکھنا ہے کس نیوز چینل کو کتنا دیکھنا ہے کس اکبار کو کتنا پڑھنا ہے تھوڑا بہت پوش ہوتا رہتا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا تو سچن تندل کر کے جو بیٹے ہیں وہ ان سے بھی بڑے کھلاڑی بنتے سونیل گاوز کر کے بیٹے ان سے بھی بڑے کھلاڑی بنتے آمیتاب بچن کے جو بیٹے ہیں وہ ان سے بھی بڑے سٹار بنتے اور ہمارے جو بڑے بڑے تو یہ میرے کچھ وچار تھے جو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت بچتے بچاتے میں کیا ٹرینڈ کر رہا ہے اب سب سے پہلا ڈر یہ لگتا ہے صبح اٹھتے ہی کہ کہ ایسا تو نہیں کہ میں خود ٹرینڈ کر رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ رات میں اپنے شو کے دوران کچھ مو سے نکل گیا کسی کو برا لگ گیا اور آج آپ کے ہر بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے خاص طور پر میں نے دکھا ہے کہ یہ سب چیزیں شنیوار اور رویوار کو ہوتی ہیں ویکنڈ پہ آپ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اپنے ویکنڈ کو لے کر اور آپ سوچتے کہ آج کچھ آرام کریں یا کچھ بھی کریں آج میں ریلیکس ہوں آج میرا show نہیں صبح اٹھے آپ نے کچھ plan بنایا ہوا ہے کئی لنچ پہ جائیں گے دینر پہ جائیں گے دوستوں سے ملیں گے موڈ بہت اچھا ہے فون دیکھا ارے اپنا نام دیکھ رہا ہوں میں ارے کیا ہو گیا اور یقین مانیے نائنٹی پرسنٹ سیٹڈی یا سنڈے کو ہوتا ہے تو پتہ نہیں شکروار میں ایسا کیا ہے کہ شکروار رات کو ہی کچھ نہ کچھ ایسی بات بولتا ہوں جو کسی کو چھپ جاتی ہے تو میں کوشش تو کی ایسی بات میں آپ کے سامنے کروں جو شاید کسی کو بری نہ لگ اور اتنا تو سہن کرنے کی کشمتہ ہونی ہی چاہیے ہمارے سماج میں تو آپ کے اتنے سچ اگر سنے جا رہے ہیں تو آپ ایک سچ میرا بھی سن لیجی اور باقی لوگوں کا بھی سن لیجی بر جو دو سلویشن میں نے آج آپ کو سجھائے ہیں collectively اگر ہم اس پر بیچار کریں اور ایک 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 سسٹم بنائیں اور ہم اپنے میڈیا کے سٹارٹ اپس کو اگر ہم ان کو پش دیتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ ہمارے جو دیش میں ہمارا جو سماج ہے اس کے لیے بہت اچھا کریں گے ہمارے دیش کے لیے بہت اچھا کریں گے اور ایک بہت اچھا balance آپ create کر کر رکھ سکیں گے اور جو آپ کی امیدیں ہیں اپنے میڈیا سے وہ امیدیں کافی حد تک آپ پوری کر پائیں گے اس لیے اس business model کو تھوڑا سا ہمیں disturb کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کی how we can encourage journalist led organizations thank you